دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہمارے اس ویڈیو میں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک الیکٹرونک وارفیر سسٹم کسی بھی فائٹر جیٹ کے لیے ایک بہت جدہ امپورٹنٹ سسٹم ہوتا ہے ہمارے تیجز فائٹر جیٹ کے لیے بھی ہمارے دی آر ڈیو نے ایک مایابی الیکٹرونک وارفیر سسٹم بنایا ہے لیکن اس سسٹم کو ہمارے تیجز مارک 1 ویرینٹ میں نہیں لگایا گیا ہے بلکہ ابھی اسے تیجز مارک 2 ویرینٹ میں لگایا جائے گا آج کیسے ویڈیو میں ہم اسی انڈیزنل سسٹم کے بارے میں جانیں گے کہ یہ کیسا سسٹم ہے اور یہ کتنا کیبل ہے تو چلیئے آج کیسے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو اس سسٹم کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ایک الیکٹرونک وارفیر سسٹم ہوتا کیا ہے جو ہمارا مایابی الیکٹرونک وارفیر سسٹم ہے یہ ایک انٹیگریٹڈ الیکٹرونک وارفیر سسٹم ہے اس کے بہت سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جیسے کی ایک رڈار وارننگ رسیور یہ ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جو کی آپ کے پائلٹ کو تب الٹ کر دیتا ہے جب کسی دوسرے ایک کرافٹ کا رڈار آپ کے ایک کرافٹ کو ریٹیکٹ کر لیتا ہے جب کوئی دوسرے ایک کرافٹ کا رڈار آپ کے ایک کرافٹ کو لاک کر لے گا اور دوسرا ایک کرافٹ آپ کے اوپر ایک ایٹو ایر مسائل فائر کر دے گا تب یہ سسٹم اپنے پائلٹ کو الٹ کر دے گا جس کے بعد پائلٹ اس ایٹو ایر مسائل سے بچنے کے لیے صحیح قدم اٹھا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی لیکٹرونک وارفر سسٹم میں ایک مسائل اپروچ اینڈ وارننگ سسٹم ہوتا ہے جو کی دشمن دورہ فائر کی گئی مسائل سے نکلنے والی لیکٹرومیگنیٹک ریڈیشنز کا پتہ لگا لیتا ہے جس کے بعد وہ اپنے پائلٹ کو یہ بتا دیتا ہے کہ اسے اسے بچنے کے لیے دیفینسیو منورز کو شروع کر دینا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی کانٹرومیجرز کو ڈپلائی کر دینا چاہیے جس سے وہ آنے والی مسائل سے بچ سکے اس کے ساتھ ہی تیسا سسٹم ہوتا ہے ریڈار وارننگ اینڈ جیمنگ سسٹم اس سسٹم میں دشمن کے ریڈار کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو کانسنٹریٹڈ لیکٹرومیگنیٹک پلسز کے ساتھ کنفیوز کیا جاتا ہے اور بلائنڈ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ایک فائٹر ایک کرافٹ ایک سیلف پرٹیکشن جیمبر کیری کرتا ہے ہمارا جو مایابی لیکٹرونک وارفی سسٹم ہے اس میں ایک سیلف پرٹیکشن جیمبر کا استعمال کیا جائے گا لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ ایک کرافٹ میں اسکارٹ جیمبر کو کیری کرنے کی شمطہ بھی ہوتی ہے یہ سیلف پرٹیکشن جیمبر دشمن کے گینسٹ الیکٹرونک کانٹر میجرز کر سکتے ہیں جانے کی دشمن کے ریڈار کو چکمہ دے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک الیکٹرونک وارفی سسٹم میں کانٹر میجر ڈسپینسنگ سسٹم بھی ہوتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ دشمن دورہ فائر کی گئی مسائل کو ڈیٹیکٹ کرے گا اور اس کے بعد اس کو چکمہ دینے کے لیے کچھ ایسے قدم اٹھائے گا جسے ان کی مسائلز کو چکمہ دیا جا سکے یہ سسٹم ایک میٹل سریپس کے کلاوڈ کو ریلیز کرتا ہے جسے کی چیف کہا جاتا ہے جس کے ساتھ ایک فائٹر ایک کرافٹ کا جھوٹا سنگنیچر پیدا کیا جاتا ہے جس کے کارن دشمن کی مسائل چکمہ کھا سکتی ہے اس کے ساتھ یہ سسٹم فلیرز کو بھی ریپیڈ سکسیشن میں فائر کر سکتا ہے جس سے ان فلیرز کے ہیٹ سنگنیچرز اس کی طرف آنے والی انفرینڈ سیکنگ مسائل کو چکمہ دے سکتے ہیں اور ایک ہیٹ سیکنگ مسائل کو یہ پتہ نہیں چلے گا کی اسے کس ٹارگیٹ کی اوپر ٹیگ کرنا ہے جس کے کارن ایسی سسٹم ایسی مسائلز کے گینسٹ بہت زیادہ افیکٹیو ہوتے ہیں ایک انٹیگیٹڈ الیکٹرونک وارفیرز سسٹم میں یہ سب ہی سسٹم سے مل کر کام کرتے ہیں ابھی ہمارے مایابی الیکٹرونک وارفیرز سسٹم کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ ایک ایسا سسٹم تھا جو کی ہمارے تیجس فائٹر جیٹ کے لیے بنایا گیا تھا اسے دیفنس ایویونک سرچ اسٹیبلشمنٹ نے بنایا ہے جو کی دی آ ڈیو کی ایک لیب ہے اس سسٹم میں جو کمپوننٹس استعمال کیے گئے ہیں ان میں سے کچھ کمپوننٹس کو ہمارے ایسیو تھٹی ایم کے یہ کرافٹ میں بھی استعمال کیا گیا ہے اس کا جو ترنگ ٹو ریڈار وارننگ رسیور ہے اسے سکھوئی تھٹی ایم کے یہ کرافٹ میں بھی استعمال کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی اس سسٹم میں ایک ریڈار وارننگ رسیور ایک مسائل اپروچ وارننگ سسٹم اور ایک لیزر وارننگ رسیور اور اس کے ساتھ ہی انفر ریڈ اینڈ الٹرا وائلٹ مسائل وارننگ سینسرز ایک سیلف پروٹیکشن جیمبر چیف اینڈ فلیر ڈسپینسر ایک الیکٹرونک کانٹر میجر سویٹ اور ایک ٹوڈ ریڈار ڈکوئی سسٹم بھی ہے اس سے پہلے ہمارے دی آر ڈیو نے ایک اسرائیلی کمپنی کے ساتھ مل کر ہمارے مک ٹونٹی نائن ایک کرافٹ کے لیے ایک دی ٹونٹی نائن الیکٹرونک وارفر سسٹم ڈیویلپ کیا تھا جس کا نام پرجیکٹ ڈی ٹونٹی نائن الیکٹرونک وارفر سسٹم رکھا گیا تھا اس کو ڈیویلپ کرنے کے لیے ڈی آر ڈیو کی ایک لیبوریٹری ڈی اے آر ای نے ایک اسرائیلی فرم ایلیزرا کے ساتھ کام کیا تھا اور ایک اٹیلین فرم الیکٹرونکا کے ساتھ کام کیا تھا ایسا ماننا ہے کہ جو میعاوی الیکٹرونک وارفر سسٹم تیجس کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے وہ اسی ڈی ٹونٹی نائن پرجیکٹ کا ہی ایک روپ ہے اس الیکٹرونک وارفر سسٹم کو خاص طور پر تیجس کے لیے بنیا جا رہا تھا لیکن بعد میں ایک اسرائیلی سسٹم کو اس ایک کرافٹ کے لیے چن لیا گیا جس کے بعد ایسی آوازیں اٹھنے لگی تھیں کہ ہمارے خود کا ایک الیکٹرونک وارفر سسٹم ہونے کے باوجود بھی ایک اسرائیلی سسٹم کو اس ایک کرافٹ میں کیوں لگا جا رہا ہے لیکن اس کا بھی ایک کارن تھا وہ کارن یہ تھا کہ جو ہمارا انڈینیس الیکٹرونک وارفر سویٹ مایاوی ہے وہ ایک انٹیگرل کمپیکٹ سیلف پرٹیکشن الیکٹرونک وارفر سویٹ ہے جانے کی اسے ایک ایک کرافٹ کے ائر فریم کے ساتھ لگانا پڑے گا جس کے کارن اس کو پلیٹ فارم کے ایویونکس کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا ہوگا جس میں چیف اینڈ فلیر ڈسپینسر شامل ہیں جس کے ساتھ ہی مسائل وارننگ رسیور لیزر وارننگ سسٹم ٹوڈ ریڈار ڈکوئی سسٹم اور ملٹی فنکشن ڈسپلی شامل ہیں ان سب کے ساتھ ہی اس سسٹم کو انٹیگریٹ کرنے کے ساتھ ہی یہ سسٹم اچھی طرح کام کر پائے گا لیکن جو ہمارا تیجس مارک ون ویریانٹ ہے اس کے انٹرنل ہی اتنی سپیس اویلیبل نہیں ہے کہ اس کے اندر ایسے سسٹم کو انٹیگریٹ کیا جا سکے کیونکہ اگر اس میں ایک ایسا انڈینئر سسٹم لگایا جاتا تو اس کے اندر لگے اور جروری سسٹمز کو باہر نکالنا پڑتا جو کی پوسیبل نہیں تھا یہی کارن تھا کہ انڈینئر فورس نے ایک ایسے سسٹم کو چنا جو کی ایک الیکٹرونک وارفیر سویٹ ہو جس میں ایک سیلپ پرٹیکشن جیمنگ پوڈ جو ہو اسے ایک کرافٹ کے ہارڈ پوائنٹس کے اوپر فٹ کیا جا سکے جس سے ایک کرافٹ کے اندر سپیس کی بجت کی جا سکے یہی کارن ہے کہ ہمارے تیجس مارک ون ویرینٹ میں ایک ازرائیلی سسٹم کا استعمال کیا گیا ہے لیکن یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ یہ جو مایاوی الیکٹرونک وارفیر سسٹم ہے یہ تیار ہے اور یہ ہمارے تیجس مارک ٹو ویر کرافٹ میں استعمال کیا جائے گا یہ ہم ایسا اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ جو ہمارا تیجس مارک ٹو ویرینٹ ہے وہ ایک زیادہ بڑا ایک کرافٹ ہونے والا ہے اور اس میں ایسے سسٹم کو استعمال کرنے کی جگہ ہونے والی ہے ابھی تک ہمیں جو بھی جانکاری ملی ہے اس سے ایسا پتا چلتا ہے کہ یہ سسٹم کافی کیوبل سسٹم ہے کیونکہ ایسے ہی سسٹم کو ہمارا دی آر ڈیو پہلے مک ٹوٹی نائی یو پی ایک کرافٹ میں استعمال کر چکا ہے اور اس کو لے کر ہماری انڈینئر فورس کافی امپریسڈ بھی ہے تو اگر ایسے سسٹم کو ہمارے تیجس مارک ٹو ایک کرافٹ کے لیے استعمال کر جاتا ہے تو یہ کافی افشی اپشن ہونے والی ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جرور لائک اور شیئر کریں جائے ہند جائے بھارت